ہیلو رادے رادے آپ کے بھی اس طرح سے کوہنی میں گھٹنے میں یا گردن پہ بہت سالو پرانی میل جمی ہوئی ہے آپ اس کو دس منٹ میں ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل صحیح ویڈیو میں آئے ہیں آج میں آپ لوگوں کو ایسی ریمیڈی بتاؤں گی جس کا استعمال کرنے سے آپ کے گردن پہ جو بھی جمی میل ہوگی یا پیر کے ایڈی میں ہوگی وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی ریموو ہو جائے گی اس ریمیڈی کو بنانے میں آپ کا کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بلکل گھرگلو طریقے سے مل کر کے تیار ہوا ہے اس ریمیڈی کا یوز کرنے سے آپ کے سالو پرانی جمی میل ہوگی نا وہ بھی منٹوں میں صاف ہو جائے گی اکثر جیسے ہی گرمی آتی ہے دھوپ کے قرآن ہم لوگ کی سکن ترچہ جھلسنے لگتی ہے کالا پن میل جمع ہونے لگتا ہے جس کو ریموو کرنے کے لیے ہم لوگ مہنگے مہنگے پارلر جاتے ہیں کافی پیسہ بھی کھچ کرتے ہیں لیکن اس ریمیڈی کا یوز کر کے آپ اپنے پیر کی ایڑی ہو یا پھر گھٹنے کوہنی گلہ سب طرف کا میل پوری طرح سے کلین کر سکتے ہیں یہ 100% ریزل بھی دیتا ہے تو ویڈیو دھیان سے دیکھے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو بھی برطن لے لیجیے اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو لینا ہے وائٹ کولگیٹ پیسٹ تو آپ یہاں پہ وائٹ پیسٹ کا ہی یوز کریے گا اس سے جو بھی جمعی میل ہے گندی بدبو میل بھی پوری طرح سے کلین ہو جاتا ہے اور یہ میل کو کافی حد تک کم بھی کر دیتا ہے اور اس کو ریموو کرنے میں بھی بہت ہی ہلپپول ہے تو یہاں پہ آپ کو قریباً آدھے چمت سے کم کولگیٹ پیسٹ لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ لیں گے ناریل کا تیل جو ناریل کا تیل ہوتا ہے نا وہ بھی میل کو کافی حد تک کم کرتا ہے ٹائن کو ختم کرتا ہے اسکن کو سوفٹ بنائے رکھتا ہے اور اسکن کے کالاپن کو پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے تو یہاں پہ قریباً ایک چمچ بھر کے آپ کو ناریل کا تیل لینا ہے ناریل تیل ہماری اسکن کی میل کو تو ہٹاتا ہے ساتھی اسکن کو کافی حد تک برائیڈ بھی کر دیتا ہے اور اسکن کو اندھر سے موسٹرائز بھی کر دا ہے تو یہاں پہ آپ کو دونوں چیزیں مکس کر لینا ہے کولگیٹ پیسٹ اور ناریل تیل یہاں پہ کچھ چیزیں اور ایٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ لینا ہے کھانے والا سوڈا بہت سے لوگ اس کو میٹھا سوڈا بھی بولتے ہیں بیکنگ سوڈا بھی بولتے ہیں تو آپ یہاں پہ کھانے والا سوڈا مطلب میٹھے سوڈے کا یوز کریے گا آدھا چمچ آپ کو میٹھا سوڈا لینا ہے میٹھا سوڈا بھی پرانی سی پرانی جمی میل گندگی کو ریموف کرنے کے لیے بہت ہی ہیلپول ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ میٹھا سوڈا لیجئے گا اس کے بعد آپ کو لینا ہے یہاں پہ ٹاٹا نمک جو اکثر ہم لوگ اپنے کچن میں یوز کرتے ہیں جو یہاں پہ نمک ہے نا یہ اسکن کو سوفٹ رکھے گا جو جمی میل اس کو فلا کر کے پوری طرح سے ریموف کر دے گا تو آپ کو یہاں پہ قریباً آدھا چمچ جو ٹاٹا نمک ہوتا ہے اس کو بھی ڈالنا ہے سبھی چیزیں میکس کر لینا ہے سب سے لاسٹ میں ہم لوگ یہاں پہ لیں گے نیمبو نیمبو سکن کی ٹیننگ کو پوری طرح سے ختم کرتا ہے سکن کو برائٹ رکھتا ہے بہت ہی اچھے سے موسٹ رائز بھی کرتا ہے اور سکن کو برائٹ بھی کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو آدھا نیمبو لینا ہے تو یہاں پہ نیمبو ضرور ایٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس نیمبو نہیں ہے تو اس جگہ پہ آپ ٹاماٹر کا جوس یا رس ڈال کر کے اچھے سے اس ریمیڈی کو بنا سکتے ہیں سبھی چیزیں آپ نے مکس کر دی ہیں جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں نے ڈالی ہیں بہت ہی اچھے سے ورک کریں گے بہت ہی پاور فون ریمیڈی ہم لوگوں کی بن کر کے تیار ہو گئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح کا مکشر بن کر کے تیار ہوگا جیسے ہی ہم لوگ نیمبو ڈالیں گے تھوڑے سے ببلز اٹھنے لگیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے جہاں پہ بھی زیادہ جمی میل ہے اس کو وہاں پہ اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ جو مکشر ہم لوگوں نے بنایا ہے پہلے آپ گرزن کو کلین کر لیجئے اس کے بعد اس مکشر کو آپ کو اسی جگہ پہ لگا دینا ہے تو اس مکشر کو لگانے کے بعد آپ کو بہت زیادہ رگلنا نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ رگلنا ہے کیونکہ جو بھی چیزیں ہم لوگوں نے ایٹ کرنی ہے اس ساری چیزیں مل کر کے جتی بھی جمی میل ہوگی گندگی ہوگی جس کو ریموو کرنے کے لیے آپ نے جانے کیا کیا اپائی کیوں گے لیکن اس ریمیڈی کو جب آپ ایک بار لگائیں گے تو کوئی بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اس کو لگا کر کے چھوڑ دیجے جہاں پہ بہت زیادہ کالی پرات لگ رہی ہے آپ وہاں پہ تھوڑا سا اس ریمیڈی کو اور اوپر سے لگا دیجے آپ میرا ویڈیو کس گاؤں یا شہر سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میں جان سکو کہ میرا ویڈیو کہاں کہاں تک جا رہا ہے جہاں پر زیادہ محل ہے آپ اس مکچر کو تھوڑا موٹا کر کے وہاں لگا دیجے اور قریباً آپ کو دس میٹس کو چھوڑ دینا ہے دس میٹ کے بعد آپ نیمبو یا ٹاماٹر جو بھی آپ نے ڈالا ہے اس کے چھلکوں کے لیجئے اور اس طرح سے آپ کو گردن جہاں بھی اس کو اپلائی کیا ہے وہاں پہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رف کرنا ہے بہت زیادہ رگرنہ نہیں ہے آپ دیکھیں گی جو بھی چیزیں ہم لوگ نے یہاں پہ ڈالی ہیں اور اس ریمیڈی کو بنایا ہے بہت ہی اچھے سے ورک کر رہی ہیں میل فول کر کے اوپر آ گیا ہے جو میکشن ہم نے پہلے لگایا تھا اس کا کلر پوری طرح سے چینج ہو گیا ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتا ہے اس طرح کی سالوں پرانی جمی میل کو ہم لوگ ہٹانے کے لیے پارلر جاتے ہیں کافی پیسے بھی خرچ کرتے ہیں لیکن اچھا ریزلٹ نہیں ملتا ہے کافی پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی پارلر زرانے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھریلو طریقے سے اس پرانی جمی میل کو منٹو میں نکال سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں نے اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے رف کیا ہے اور کتنا اچھا ریزلٹ ملا ہے جتنی بھی جمی میل تھی نا گردن میں پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے تو یہاں لائف ریزلٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو ایسی پرابلم ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے آپ خود چوک جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے گھریلو چیزوں سے آپ اس طرح کی کالی پرت کو پوری طرح سے ہٹا سکتے ہیں بس اس کے بعد آپ کوئی کارٹن کا کپڑا لیجئے اس کے بعد اچھے سے گردن کو کلین کر دینا ہے آپ اس کو واش بھی کر سکتے ہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں گردن پر جتنے بھی جمی میل تھی ایک بار میں ہی کلین ہو گئی ہے اگر ہلکا کالا پن فیڈ بھی رہ گیا ہے تو آپ اس کو ہفتے میں دو بار ٹرائی کریے گا آپ کو ہنڈر پرسن ریزرل ملے گا جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے اچھے سے ورک کرتا ہے اس رہمیڈی کو آپ کو رات پر اپلائی کرنا ہے جس سے بہت ہی اچھے سے ورک کرے گا ریزرل بھی ہم لوں کو اچھا ملے گا اگر آپ کے پیر کی ایڈی کے اوپر والے پارٹ میں بھی اس طرح سے کافی میل جمع ہو جاتی اکثر ہم لوں کلین بھی کرتے ہیں گرمی میں پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے گردن ہاتھ پیر کی کونی بہت زیادہ کالی ہوتی ہے تو اس مکشر کو آپ ٹرائی کریے گھرگلے طریقے کو ٹرائی کریے آپ کو ریزرل بہت ہی اچھا ملے گا آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پانچ ای دس مٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں چھوڑنے کے بعد پھر آپ چاہے ہلکا ہلکا تھے اس کو رگڑیں گے تو آپ دیکھیں گے جتا بھی کالا پانے وہ دس مٹ یا پانچ مٹ کے اندر چھوڑ جائے گا تو اسی طرح آپ کوہنی میں یا گھٹنے ہوتے ہیں بچوں کے اس پر اپلائی کریں گے تو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا بہت ہی اچھے سے ورک بھی کرتا ہے کہیں بھی پالا جانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس ریمیڈی کو آپ ایک بار ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی کالا کا گیلا کپڑا لینا ہے اور اچھے سے اس کو کلین کر دینا ہے آپ دیکھیں گے جتی بھی ٹیننگ وغیرہ ہے جمی میلے پرانی سپرانی وہ پوری طرح سے کلین ہو جائے گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا کوئی بھی فالتو پیسہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ آسان طریقے سے بن جاتا ہے آسان طریقے سے آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں ہفتے میں آپ اس کو دو بار ٹرائی کریے اگر آپ چاہے تو اس کو دو ہفتے میں قریباً چار بار ٹرائی کریں گے تو جتنے بھی جمی میلے پوری طرح سے ختم ہو جائے گی یوسفول آئیڈیا ہے ٹرائی ضرور کریے گا یہی پہ اپنی ویڈیو کا میں آئین بھی کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی تھوڑی بھی پسند آ رہی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کریے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پہلی بار دیکھنی تو سبسکرائب جرور کریے گا